اسلام علیکم دوستو حامد میر ایک دفعہ پھر سے میدان میں آگئے ہیں اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو شاید پی ٹی آئی والوں کو چُبھیں اور کچھ پی ڈی ایم والوں کو لیکن آپ نے بات دہان سے سننی ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پریس کانفرنس کرنے سے پہلے فواہ چودری قصے ملے تھے سابق عمران خان کی تصویر اور نام لینے پر پبندی لگائی گئی ہے اس سے نقصان کس کو ہوگا سب سے زیادہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اب کل حامد میر نے ایک پروگرام میں بیٹھ کر بہت باتیں کی ہیں کھل کر اور اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے پاکستان کی سیاست میں اس کو جاگر کیا ہے اور کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ کسی جماعت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی بہت دفع ہو چکا ہے لیکن کسی سیاست دان کو اکل نہیں آئی کہ وہ آپس میں انتقام کی جگہ ایک ہو جائیں یعنی جس طرح کمر باجوہ آرمی چیف آسی منیر کے ساتھ بیٹھے تھے ادارہ اپنے سابق آرمی چیف کو اون کر رہا تھا اسی طرح اب سیاست دانوں کو بھی ایک ہونا چاہیے تاکہ اسٹیبلشمنٹ ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے آج اسٹیبلشمنٹ ایک ہے کسی سیاسی جماعت کی ہمت نہیں پڑتی کہ کسی سابق آرمی چیف یا آئی ایس آئی چیف پر ہاتھ ڈال سکے کیونکہ ادارہ ان کی ساری پالیسز کو اون کرتا ہے یہاں حامیت میر نے کہا کہ قائد عظم نے بھی تو منع کر دیا تھا آپ بھی منع کر دیں کیا ہوگا زیدہ سے زیدہ جماعت ختم ہو جائے گی ان کے سامنے آئیں تو صحیح آپ انہیں کہیں تو صحیح انہیں کہیں تو صحیح چھوٹی جماعتیں بنائی گئیں کچھ پھر بات میں جا کر بڑی جماعتیں بھی بن گئیں لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ جماعت ختم نہیں ہوتی وہ کسی نہ کسی فارم میں کام کرتی رہتی ہیں نواز شریف کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ آج بھی سیاست میں ان ہیں آؤٹ تو وہ بھی نہیں ہوئے ان کا بھائی آج پاکستان کا وزیراعظم ہے اور وہ لندن سے بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں لیکن وہ ختم ابھی بھی نہیں ہوئے ان شوٹ حامد میر نے یہاں یہ کہا کہ اگر سیاست دانوں نے خود کو مضبوط کرنا ہے تو پھر ایک ہونا ہوگا ساتھ جب ان سے سوال ہوا کہ آپ عمران ریاض پر بات کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے یہاں پر شکوا کیا کہ دیکھیں آپ غلط ہیں میں آج بھی اپنے شو میں عمران ریاض صاحب کا ذکر کر کے آیا ہوں ہمارے لیے ازادی چھوڑی کہاں گئی ہے حامد میر نے کہا کہ اگر آج آرمی ایٹ کے ذریعے مقدمات چل رہے ہیں تو عمران خان کے دور میں بھی پچیس سویلینز کو آرمی ایکٹ کے ذریعے پانچ پانچ دس دس سال کی سزائیں ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت جب ہیومن رائٹس اورگنزیشن بولتی تھی تو پی ٹی آئی والے ان کو ملک دشمن کہتے تھے اور آج انہی سے شکوا کر رہے ہیں کہ وہ ہم بولتے نہیں ہیں اگر خان صاحب اس وقت آرمی ایکٹ کو روک لیتے تو آج یہ دن بھی نہ دیکھنا پڑتا تو ایک طرح سے کچھ ٹھیک بھی ہیں حامد میر لیکن عمران خان کی تو چلیں پہلی پاور تھی لیکن ان کو پھر بھی سمجھ آگئی ہے کہ یہاں پر غلطی ہے لیکن نون لیگ تین سے چار دفعہ اقتدار میں آ کر بیٹھ چکی ہے اس چیز کو سمجھ بھی چکی ہے لیکن پھر بھی وہی غلطیاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے مخالفین کو دبایا جاتا ہے اور بعد میں وہ خود بھی دبتے ہیں لیکن پاور میں آنے کے بعد پھر وہی غلطیاں دوبارہ دھورائی جاتی ہیں جو پہلے دھوراتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نون لیک صرف مفادات کی جماعت بن چکی ہے پاکستان میں دوسرے جانے فواد چودری پریس کانفرنس کر کے بھی پھنس چکے ہیں اور ان کو کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے پاکستان میں مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا ہے کہ ایک سال پہلے تک دوسرے سیاستدانوں میں غداری کے سرٹیفیکیٹ بانٹنے والا آج خود غداری کے فتووں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے سابق وفاقی وزیر فواد چودری نے سابق وزیر خاجہ رہنما پاکستان طریق انصاف شاہ محمد قریشی سے ملاقات کے بعد میڈیا صرف گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عاصل ذرداری مولانا فضل الرحمان کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا گیا تو ملک مزید غربت کا شکار ہوگا اور آنے والے نسل بہران کا شکار ہو جائیں گی یعنی انہوں نے اشارہ دیا کہ ہم سب جو سیاستدان ہیں پی ٹی آئی کے شاہ محمد قریشی فواد چودری اسد عمر حماد عزر یہ سارے مل کر عمران خان کو مائنس کر دیں اور بات میں خود پارٹی کو کنٹرول کر لیں اور دوسرے رہنماوں نے اس کی تردید کر دی اور کہا کہ صرف عمران خان ہی پی ٹی آئی کا چیرمین رہے گا فواد چودری کی پریس کانفرنس پر عدی مل دیتے ہوئے پنجاب کے رکن صوبہ اسمبلی رہنما مسلم لیگ نون سلمان نائم نے اپنی ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ فواد چودری صاحب آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام سیاسے قائدین سے ملاقاتوں کا ذکر کر دیا ہے لیکن دو دن پہلے علیم خان صاحب سے ان کے گھر پر جو ملاقات کر کے آئے ہیں وہ کیوں نہیں بتا رہے انہوں نے اپنی پیغام میں لکھا کہ فواد چودری صاحب کیا آپ یوتھیوں کی گالیوں سے ڈرتے ہیں آج سے ٹھیک ایک سال پہلے تک دوسرے سیاستدانوں میں غداری کے سرٹیفیکیٹ بانٹنے والا آج خود غداری کے فتووں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ سیچویشن بنی ہوئی ہے فواد چودری کی اس وقت اسر جانب آپ دیکھیں کہ طاقتوروں نے عمران خان کا نام لینے اور تصویر دکھانے پر بھی پبندی لگا دی ہے مین سٹریم میڈیا پر اب اس سے سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو نقصان ہوگا لیکن اس سے عمران خان کو نقصان نہیں بلکہ ٹی وی مالکان کو ہی نقصان ہوگا اس وقت عمران خان کو ٹی وی کی نہیں بلکہ ٹی وی کو عمران خان کی ضرورت ہے اگر عمران خان کا نام نہیں لیں گے تو ان کو دیکھے گا کون کون ان کو ریٹنگ دے گا جس سے ان کا پیسہ نہیں بنے گا تو ان شوٹ ان ٹی وی مالکان کو عمران خان کی نام اور تصویر کی ضرورت ہے عمران خان کو نہیں عمران خان کے ایف بی اور ٹویٹر پر ہی اتنے فالورز ہیں کہ لوگ ان کو وہاں سن لیں گے سوشل میڈیا پر ہر جگہ عمران خان چھائے ہوئے ہیں تو عمران خان کو فرق نہیں پڑتا کہ ٹی وی پر ان کا نام تصویر آتی ہے یا نہیں